کیس نمبر پچپن تین سو گیارہ اسٹیٹ برسے سالیہ میمبران جوری مجزم کالیہ کو تازیرات ہند کی دفعہ تین سو دو کے ماتحط کی رفتار کیا گیا ہے دفعہ تین سو دو اس آدمی پر لگائی جاتی ہے جس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں جانبوچ کر کسی کا خون کیا ہو مجزم کالیہ پر الزام یہ ہے کہ اس نے تیس جون کی رات کو ساہوکار دھنیرام کے مقام واقع سویل لائنس میں داخل ہو کر اس کا خون کیا ہے تم اپنے جوروں کا اقبال کرتے ہو حجور میں نے خون نہیں کیا میں بھی ایک اسور ہوں بلکل نردوست ہوں مائے باپ آپ ہی بتائیے میں خون کر سکتا ہوں سرکار میں سچ کہتا ہوں پر میری کوئی نہیں سنتا مائے باپ آپ کی سوائے مجھے کوئی نہیں بل جا سکتا آپ کو جو صحاب ہے آپ کو جانتے ہیں مائے باپ صحاب کو جانتے ہیں صرف ہاں یا نہیں میں جواب دے تم اپنے جن کا اقبال کرتے ہو یا نہیں میں نے خون ہی نہیں کیا تو ہاں کیا سے کہتا ہوں سرکار تمہارا کوئی وکیل ہے ہاں پہ میرے وکیل ہے زرکار میں قریب آدمی ہوں وکیل والی زرکار سے لاؤں اور میں نے تو بہت دینوں سے چوری بھی نہیں کی زرکار